اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر ساہیوال چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن این ویلفر بیورو پنجاب سارا احمد کے ہدایت پر بچوں کی استحصال کی روکھتام کے لیے آگاہی ووک کا احتمام کیا گیا ساہیوال سے خالق مجید خان کی رپورٹ کے مطابق ووک کی خیادت ڈسٹرک سپروائزر محمد ادنان لکمان چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے کی ان کے ہمراہ سی او ہیلتھ ڈاکٹر شاہد رسول ڈی ایچ او ڈاکٹر عبد المجید خان نیازی اور چیئرمن پی ایچ اے رزوان مزفر شاہ فوکل پرسن چودری ناصر رفیق جتالہ نے بھی شرکت کی اس آگاہی ووک کا مقصد چھوڑے بچوں کو بدسلوکی کے بارے میں آگاہی دینا چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون کو اجاگر کرنا اور استحصال اور بدسلوکی اثرات کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی اس اگدام کی سپورٹ کے لیے ووک میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھرپور شرکت کی آگاہی ووک میں چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون کو بھی اجاگر کیا گیا ڈسٹرک سپروائزر محمد ادنان لکمان نے کہا ہے کہ جو قوم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کی استحصال کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں ایسے کیسز کی رکھ تھام کے لیے آگاہی سب سے آسان طریقہ ہے اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر شاہد اور چیئرمن پی ایچ اے رزوان مزفر شاہ کا کہنا تھا کہ بچے اس ملک کا مستقبل ہیں اور انہیں کسی بھی قسم کی استحصال اور زیادتی سے بچانا چاہیے فوکل پرسن چوہدری ناصر رفیق نے اس موقع پر کہا ہے کہ استحصال اور بدسلوکی بچوں کے ذہنوں پر ایک صدمہ چھوڑتی ہے جس ان کے اعتماد اور شخصیت کو نقصان پہنچتا ہے یہ تقریب بچوں کی حفاظت اور بچوں کی ساتھ بدسلوکی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت کی یاد دہانے تھے آگاہی ووک مشن چوک سے شروع ہوئی اور ڈی سی چوک پر افتتام پذیر ہوئی اور پمپلر بھی تقسیم کیا گئے موسیقی